بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید میں اور سائمہ بہنیں تھیں اببا کی وفات کے بعد ماں نے ہی ہمیں سنبھالا ہوا تھا وہ ہمیں اپنے ساتھ بنگلو پر کام کرنے لے جاتی تھی محلے والے باتیں بناتے کہ یہ عورت اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر دردر کے پھیری لگاتی ہے لیکن حالات نے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ امہ ہمیں ساتھ لے جاتی تو ہی محفوظ محسوس کرتے کیونکہ ہمارے محلے میں کچھ شریر نوجوان تھے جو ہم دونوں کو ہر وقت تنگ کیے رکھتے تب امہ نے سوچا جب آگے بھی ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری ہی کرنی ہے تو کیوں نہ اپنی بیٹیوں کو کم عمری سے ہی اس کام کی عادت ڈالوں تب میں اور سائمہ امہ کے ساتھ جانے لگے ایک دن صبح صبح سائمہ میں اور امہ اپنے کام پر جا رہے تھے امہ آگے آگے تھی ہم دونوں ان کے پیچھے پیچھے تھے تب مجھے محسوس ہوا کہ سائمہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے میں اس کی بیچینی کو سمجھ نہیں پائی وہ سست روی سے چل رہی تھی بہرحال تھوڑی دیر کے بعد بنگلا آ گیا سائمہ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی دن بھر کام میں مصروف رہنے کے بعد جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو سائمہ مجھ سے کہنے لگی شازیہ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی امیر کھرانے میں بیاہی جاؤں گی اور تو دیکھ لینا میری قسمت ایسی چمکے کی کہ گاؤں کی کسی لڑکی نے ایسی زندگی نہیں دیکھی ہوگی سائمہ بیچھے بٹھائے ایسا خیال بھی کیسے لا سکتی تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھا ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم کسی شہزاد گلفام کے خواب دیکھتی ہیں اگلے دن میں اتفاق سے کام پر نہ جا سکی شازیہ گھر آئی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا میں نے پوچھا تو اس نے کچھ نہ بتایا خیر اسی طرح دو تین دن اور گزر گئے ایک دن ہم لوگ بنگلے میں پہنچے شازیہ ہم سے پیچھے رہ گئی مجھے لگا جیسے شازیہ جان بوچ کر پیچھے رک گئی ہو میں اور امہ آگے آگے تھے ہمیں پتہ ہی نہ چلا بنگلے میں جا کر ہم اسے ڈھوننے لگے تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی تو شازیہ لڑ کھڑا رہی تھی میں نے دیکھا اس کے چہرے پر مٹی لگی تھی جبکہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے لپک کر اسے گلے لکا لیا کیا ہوا باجی تمہاری یہ حالت کس نے کی کیا تم گر گئی تھی میں نے فکر مندی سے پوچھا نہیں شازیہ ایسی بات نہیں ہے بس زمانہ بڑا برا ہے یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو مڑائے میں سمجھ گئی کہ گویا کوئی ناخشکوار واقع ہی ہوا ہے اس کی حالت دیکھ کر میں نے اسے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا واپسی پر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور نادیا اسے بار بار مڑ کر دیکھتی جیسے وہ اس جکس کو جانتی ہو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لیکن میں بتا سکتی تھی کہ وہ کالی گاڑی ہمارے ہی پیچھے آ رہی تھی ہم لوگ گھر تک پہنچے اس نے ہمارا پیچھا کیا شازیہ کے خوف میں خاطر خان اضافہ ہو چکا تھا وہ بار بار میری طرف چور نگاہوں سے دیکھتی اور کبھی زمین میں نظریں گھاڑ لیتی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گاڑی والے سے اس کا معاملہ کیا ہے گھر آ کر باچی بستر پر گر گئی وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی شاید سونا چاہتی تھی میں نے بھی اس کی طبیعت کے پیش نظر اور کوئی سوال نہیں کیا ہم لوگ سو گئے ویسے بھی شام ہو رہی تھی کھانا کھانے کے بعد ہم اکثر اپنے اپنے بستر میں چلے جاتے تھے وہ بھی ایک معمول کی رات تھی جب میں اور نادیا ایک ہی کمرے میں سو رہی تھی تب ہی رات کے تقریباً دس بجے دروازہ زور زور سے بچنے لگا میں سمجھی کہ کوئی دور پارکہ رشتدار یا پھر مسافر گھر آیا ہے تب ہی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو آنتھی توفان کی طرح چار آدمی ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئے میں انہیں روکتی رہ گئی مگر انہوں نے میری بات کی پرواہ نہیں کی ہماری بستی میں عموماً اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوتی تھی لوگ اپنے دروازے کھلے چھوڑ کر بھی کاموں کے لیے چلے جاتے تھے اس لیے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے میں دروازہ کھول کر پچھتا رہی تھی چار آدمی جو ہمارے گھر میں گھسے تھے وہ دندناتے ہوئے اندر والے کمرے میں چلے گئے اور ادھردھر بھوکے کتوں کی طرح دیکھنے لگے حالکہ ہمارے گھر میں کوئی قیمتی سامان نہیں تھا مگر شاید وہ کسی اور اساسے کی تلاش میں آئے تھے اسی ہنگامے کے ساتھ آپی کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا میں نے دیکھا امی کے کمرے میں باجی کو گھسیٹا جا رہا تھا دو آدمی انہیں موٹی سی کھیس نمار چادر میں باندھ رہے تھے جبکہ دوسرے نے ان کے موں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا یہ منظر دل کو دہلا دینے والا تھا میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر رو محلے والوں کو اکٹھا کر دوں لیکن ان بدبختوں نے ہماری ہر کوشش کو ناکام بنا دیا میں ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی نہ ہی میں نے اس سے پہلے انہیں دیکھا تھا میں اور امی چیختے چلاتے ہی رہ گئے وہ لوگ آپی کو اٹھا کر اندھیرے میں یوں اوچھل ہوئے جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے میرا پریشانی سے برا حال تھا امہ رو رو کر حلکان ہو چکی تھی ہم غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ اور تھا ہی گیا روتے دھوتے آخر صبر آ ہی گیا لیکن دل کی بیچینی کم نہ ہوئی رات سے صبح ہو گئی ہم لوگ باجی کے لیے روتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے صبح ہوئی تو محلے والوں کی باتوں کا الگ ڈر تھا لوگوں نے شاید وہ ہنگامہ آرائی تو سنے ہی ہوگی جو رات ہمارے گھر ہوئی لیکن کسی کو بھی ہماری مدد کرنے کی توفیق نہیں ہوئی اگلے ایک تو دن ایسے ہی گزر گئے تیسر دن میں اور امہ کام سے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں دروازے کے باہر آپی کے جوتے اور کپڑے نظر آئے امی دیوانہ وار اندر دروازے کی طرف لپکیں جو بند تھا آپی کا تو نام و نشان نہیں تھا ہمیں ایک بار پھر بیٹھ کر رونے لگے خدا جانے ہماری بہن کو کون اٹھا کر لے گیا ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی یہی آنکھ مچولی جاری تھی کہ ایک دن ہمیں تھانے سے پولیس انسپیکٹر حیات کی کال آئی انسپیکٹر حیات ہمیں پہلے سے جانتے تھے اببا کے زمانے میں جب ہمارے گھر میں آسودگی ہوا کرتی تھی یہ اکثر ہمارے غریب خانے پر آتے تھے اب بھی کبھی کبھار سلام دعا ہو جایا کرتی تھی مگر اب ان کا رویہ خاصا بدل گیا تھا غالباً وہ بھی باقیوں کی طرح مو پھیر چکے تھے اس دن ان کی کال آئی امی نے فون اٹھایا تو فون ان کے ہاتھ سے گر گیا امی کو بے ہوش دیکھ کر میں گھبرا گئی محلے سے صدرہ باجی کو بلا کر لائی کچھ دیر ہم اممہ کے ہاتھ پیر کی مالش کرتے رہے وہ ہوش میں آئیں اممہ بولے نا انسپیکٹر صاحب نے کیا کہا ہے میں نے ماں سے پوچھا مگر وہ چپ تھی جیسے انہیں کچھ یاد ہی نہ رہا ہو کافی دیر ستے کی کیفیت میں رہیں جب باہر آئیں تو اپنی بیٹی کو یاد کر کے پھر رونے لگیں اممہ آخر کچھ تو بتاؤ ہوا کیا ہے تب اممہ نے بتایا کہ انسپیکٹر حیات نے انہیں تھانے بلایا ہے تاکہ وہ بیٹی کی لاش کی شناخت کر سکیں یہ خبر سن کر میرا دل دہل گیا یا خدایا آپی کی کیا اتنی ہی زندگی تھی جو انہیں اتنی جلدی ہم سے چھین لیا میں اور امی رونے لگے پھر حمد کر کے انسپیکٹر حیات کے کہنے پر تھانے تو جانا ہی تھا کیونکہ تخلیق کے فرائض بلاخر ہم نے ہی سر انجام دینے تھے ہم لوگ تھانے گئے تو انسپیکٹر حیات نے ہمیں ایک گلی سڑی لاش دکھائی لڑکی کا چہرہ مکمل طور پر مسک ہو چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی ٹرین حادثے کا شکار ہوئی ہے لڑکی کے کپڑے بھی آپی والے نہیں تھے بلکہ لباس تبدیل تھا البتہ قد کارٹ سے وہ کچھ کچھ ان کی طرح لگتی تھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں انسپیکٹر حیات بولا آپ کی لڑکی تین دن سے غائب ہے اس کی بھی تقریباً لاش تین دن پہلے ہی کی ملی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہو انسپیکٹر کے لہجے کی صفاقی سن کر میں تو کام کر رہ گئی لیکن بہرحال یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں تھا میں نے امہ سے کہا ہو سکتا ہے آپی کی زندگی اتنی ہی ہو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اب لاش کو دفنانے کا سوچنا چاہیے آپی کی موت کی خبر سن کر ہمارے گھر میں ویرانی چھا گئی مگر ہمارے محلے میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا چند قریبی جاننے والوں نے آپی کی لاش دفنانے میں ہماری مدد کی وہ دن میرے دل پر بہت بھاری تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا گیا ہو لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین نہ آتا کہ میری بہن اتنی کم عمری میں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی مجھے لگتا تھا کچھ ہے جو میری نظروں سے اوجل ہے میں کوشش کرتی کہ میں کسی سے جان پاؤں کہ آخر اس دن وہ لوگ کون تھے جو میری بہن کو لے کر گئے لیکن ہماری کسی تک کوئی پہنچ نہیں تھی ہمیں تو پولیس والے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے اس واقعے کو تقریباً تین چار سال کا عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ میں بھی بڑی ہو گئی میری عمر تقریباً اکیس سال تھی خاندان کے کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھی کیونکہ ہماری جوان بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی تب کچھ رشتہ داروں نے میری شادی میں دلچسپی لینا شروع کر دی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی رشتہ دار نے میرے گھر رشتہ بھیجا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے رشتہ تو دور کی بات کوئی ہمیں اپنے گھر میں دعوت تک نہیں دیتا تھا البتہ مامو نے یہ کیا کہ اپنے ایک دوست سے کہہ کر میرے رشتے کی کوششیں کرنے لگے ان دنوں ہمارے گھر کے آس پاس کافی نئے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے بستی کے پاس والی کولونی آباد ہو گئی تھی ایک فیملی جو کافی شریف تھی ان لوگوں کا لڑکا بھی اپنی دکان چلاتا تھا مامو نے اس سے بات کی تب یہ لوگ میرا رشتہ دیکھنے ہمارے گھر آ گئے میری افان کے ساتھ منگنی تیہ ہوئی تو میں خوش ہو گئی کہ اب شاید مشکتوں بھری زندگی سے نجات ملے گی لیکن یہ میری خام خیالی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اس قدر بے سکون ہو جائے گی بدنصیب سمجھنے لگوں گی اگلے مہینے میری شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی امہ نے اپنی استطاعت کے مطابق جو تیاری کرنا تھی کر لی پھر وہ دن آ ہی گیا جب رخصت ہو کر میں افان کے گھر پہنچا دی گئی افان کا گھر معمولی سا تھا لیکن افان کی والدہ نے بتایا کہ ان کا سب سے اچھا اور مرکزی گھر ان کے گاؤں میں واقع ہے اور وہ گاؤں یہاں سے دس پندرہ کلومیٹر دور ہے یہ بستی بھی زیادہ شہری آبادی میں نہیں آتی تھی بس نئی نئی آباد ہوئی تھی خیر مجھے گھر سے کیا لینا دینا میں تو اسی بات پر خوش تھی کہ زندگی میں کچھ تبدیلی تو آئی ہے لیکن اب امہ کی فکر بھی ہونے لگی میں نے افان سے بات کی کہ میں اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لانا چاہتی ہوں وہ اکیلی اس گھر میں کیسے رہیں گی افان کہنے لگے تمہاری ماں میری ماں کے برابر ہے تم جتنا عرصہ چاہو انہیں اس گھر میں روک سکتی ہو میں نے کہا میں ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں افان نے کوئی اعتراض نہیں کیا ایک مہینہ شادی کے بعد پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے گزر گیا نئینے خوشیوں نے سارے پچھلے غم بھولا دیئے تھے شادی کے دو مہینے بعد افان کہنے لگے کہ مجھے کچھ دن کے لیے گاؤں جانا ہے میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں بولے مناسب وقت آنے پر تمہیں بھی لے جاؤں گا میں نے سبر کیا کوئی اعتراض نہ تھا مجھے کہ میرا شوہر گاؤں جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے میری محبت میں میرے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی لیکن ساس کا رویہ عجیب سا تھا وہ بار بار اپنے بیٹے کو آنکھوں کے اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی میری تو سمجھ میں نہ آتا کہ ماں بیٹا ایک دوسرے سے کیا باتیں کرتے ہیں خیر جس دن افان نے گھر جانا تھا اس دن میری ساس نے مجھے خصوصی ہدایت کی کہ اپنے شوہر سے کہو تم سے اپنی زندگی کی کوئی بات چھپایا نہ کرے میں تو ہمیشہ ان سے یہی کہتی کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں مجھے اپنے کاروباری معاملات میں اپنا شریک بنائیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں میری اس بات پر وہ کوئی جواب نہ دیتے گاؤں سے افان واپس آئے تو ان کے چہرے پر کافی پریشانی تھی میں سمجھی کہ شاید گاؤں میں کوئی ناخوشکوار واقع ہوا ہے رات کو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو کہنے لگے کہ آج میں بہت پریشان ہوں دراصل تمہیں کافی عرصے سے ایک بات بتانا چاہ رہا تھا لیکن بتانے کی حمد نہیں کر پایا میں نے کہا آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں میں آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی آپ کی بات تحمل سے سنوں گی کہنے لگے تم حوصلے سے سنو میری زندگی میں تم آنے والی واہی دورت نہیں ہو میں اس سے پہلے بھی شادی کر چکا ہوں لیکن یقین مانو کہ وہ شادی حادثاتی طور پر ہوئی ہے پر میری بیوی ازدواجی حقوق ادا کرنے سے کاثر ہے اور اسے معذوری بھی ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل پھر بھی نہیں سکتی میں نے اسے شادی صرف اور صرف اسے سہارا دینے کی تھی افان کے مو سے اپنی سوطن کا سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی لیکن پھر اس کی معذوری کا سن کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا میں نے کہا دیکھیں افان اگر آپ نے دوسری شادی کر بھی لی تھی تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے بولے نہیں بتا سکتا تھا میری کچھ مجبوریاں ہیں خیر میں نے کہا کہ میں آپ کی دوسری بیوی سے ملنا چاہوں گی کیونکہ بینا ملے میں اسے سوطن کے طور پر قبول نہیں کروں گی آپ کو اسے طلاق دینا ہی ہوگی اگر وہ زیادہ مجبور ہوئی تو آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا لیکن اگر وہ آپ کے سہارے کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے تو پھر آپ کو مجھ میں اور اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا وہ راضی ہو گئے کہنے لگے تم اسے ملو گی تو کبھی بھی اسے نفرت نہیں کرو گی وہ ایک معصوم صفت لڑکی ہے اس کی زندگی میں میں آنے والا پہلا شخص ہوں اور اس سے پہلے وہ ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی ورنہ بیچاری میں کوئی کمی نہیں اور دیکھ لو آج تک ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ ہم میاں بیوی ہیں بس میں نے اسے نکاح کر کے اپنے گھر میں بناہ دی ہے تاکہ وہ دربدر رلے سے بچ جائے اور دارالامان کی زندگی گزارنے سے اس کے اندر جو مایوسی پیدا ہو چکی تھی وہ بھی ختم ہو جائے سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت تو نہیں لیکن ہمدردی ضرور ہے افان کی باتیں سن کر میں ان سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی اگلے ہی دن امی کی اجازت سے میں افان کے ساتھ ان کے گاؤں اپنی سوطن سے ملنے گئی میرا دل سخت پریشان تھا کہ نہ جانے اب زندگی کس موڑ پر آ جائے گی کہ کسی ایک میں سے میرا شوہر ایک کا انتخاب کرے گا میں زیادہ ضد کرتی تو وہ مجھے طلاق دے سکتا تھا اس لیے میں نے سوچا اپنی سوطن سے مل کر اسی سے بات کروں کہ وہ میرے شوہر کے حق سے دستبدار ہو جائے تو میں اپنا گھر اس کے نام لکھ دوں گی تقریباً شام کے وقت ہم گاؤں پہنچے میں اپنی دیورانی جٹھانی سے ملی لیکن وہ عورت مجھے کہیں نظر نہ آئی میں نے افان سے کہا کہ مجھے میری سوطن سے ملوائیے کہنے لگے وہ ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی اپنے کمرے میں ہوگی میں اسے ملنے جاؤں گی میں نے کہا اور پھر خود ہی کمرے کی طرف بڑھ گئی لیکن جیسے ہی بیٹ پر لیٹی میری سوطن کی طرف میری نظر گئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین سے رک گئی وہ کوئی اور نہیں میری اپنی ہی بہن تھی جسے آج سے دو سال پہلے ہم نے منو مٹی تلے دفنا دیا تھا مردہ سمجھ کر مگر وہ تو زندہ تھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شاید وہ بھی اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے ملنے یہاں تک آؤں گی یا پھر یہ کہ زندگی میں دوبارہ کبھی وہ اپنے گھر والوں کا چہرہ دیکھ سکے گی لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ ہم دونوں بہنوں کا نکاح ایک ہی شخص سے ہوا تھا مگر یہ سب تو انجانے میں ہوا پھر میری بہن نے مجھے بتایا کہ اس پر زندگی نے کیسے کیسے ستم کیے اس رات اسے محلے کا ایک بدماش اپنے دوستوں کے ذریعے اقوا کر کے لے گیا تھا اس کے بعد کی کہانی مت پوچھو کیسے مجھے افان ملے اور انہوں نے مجھے اپنایا میری بہن کی باتیں سن کر میرے آنسو گرنے لگے سوچ نہیں سکتی تھی کہ زندگی کی خوشیاں اتنی آرسی ثابت ہوں گی ہم دونوں بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں بھلا کیسے رہ سکتی تھی بلاخر حقیقت آشکار ہونا ہی تھی سو ہو کر رہی میرے شوہر نے فیصلہ ہم دونوں بہنوں پر چھوڑ دیا اس سے پہلے وہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ ان کی پہلی بیوی میری بہن ہے انہوں نے تو نیک نیتی میں میری بہن سے نکاح کیا تھا تب میں اپنے شوہر سے طلاق لینے والی تھی کہ میری ماں نے مجھے کہا بیٹی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے